ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت سی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں ارشاد نبوی ہے من دم یتیمن من بین ابوین مسلمین الہ تعامی ہی و شرابی ہی جس نے کسی ایک یتیم کے کھانے پینے کی ذمہ داری خود پہ لے لی واجبت لہ الجنہ اس پہ جنت واجب ہو گئی ارشاد نبوی ہے جس نے تین یتیموں کی کفالت کی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا وہ ایسے شخص کی طرح ہے جس نے ساری زندگی روزہ رکھا ہو رات قیام میں گزاری ہو اور اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کے اندر زندگی گزار رہا ہو ارشاد نبوی ہے من مسح على رأس یتیمن لم یمسا ہو الا للا جس شخص نے محض اللہ کی رضا کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کان لہو فی کل شعرت مرت علیہا یدوہ حسنات اس کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ وحدہ لا شریک ان کے بدلے اس کو نیکیاں تا فرمائے گا رب کریم ہمیں یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی توافیق تا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی